ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اے ٹو زیڈ سٹوریز پر ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے جیسا ہی جی کی سرکار سائنلاڈی شاہ جی بابا مراد شاہ جی ایسی ایسی انہوں نے رحمتیں کی اپنے مریدوں پر اور ایسے ایسے کوتک دکھائے ہیں کہ سننے کے بعد بس پرماتمہ کی یاد آتی ہے کہ واقعی پرماتمہ کے یار جو ہیں اس رب کے یار جو ہیں پلی جو ہوتے ہیں رب کے یار ہوتے ہیں یہ جو رب کے یار جو ہیں اگر یہ ایسے ہے تو وہ کیسا ہوگا وہ بھی تو ایسا ہی ہوگا نا جھولیاں بھرنے والا اور اپنے مریدوں کے انگ سنگ ہر وقت جس نے بھی پکارا مشکل میں مشکل کشاہ کو مشکل کشاہ حاضر ہو گئے مشکل نشت ہو گئی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا بابا مراد شاہ جی کے مرید کے ساتھ جب ایک نیگٹیو انعرضی نے اس پر حاوی ہونے کی کوشش کی وہ لڑکا پٹیالے میں رہتا تھا مرید ان دو لڑکے تھے ایک لڑکا کہیں اور رہتا تھا دوسرا کہیں اور رہتا تھا بیروار کا دن تھا انہوں نے کہا کہ ہم پیروں کی جگہ ہوگی وہاں پہ فقیروں کی جگہ ہوگی تو وہاں پہ ماتھا ٹیک کے آتے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کو فون کیا دونوں نے حامی بری کی ہاں چلتے ہیں اب جب وہ گئے تو وہاں پہ ایک اے ٹینک والی دربار ہے وہاں خواجہ جی کا دربار ہے دربار بہت سندر ہے نیچے وہاں پہ پر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ قاضی ہیں قاضی کہہ سکتے ہیں مولوی کہہ سکتے ہیں وقیر کہہ سکتے ہیں مستوں کے دربار سے تھوڑا الگ کہہ سکتے ہیں تو وہ وہاں پہ گئے اور جب وہ وہاں پہ گئے انہوں نے ماتھا ٹیک کا باہر تو وہ جو تھے جو وہاں کے پرمک سوادار تھے ان کو پتا چل گیا کہ یہ نکودر سے آئے بابا مراد شاہ جی کے بچے تو انہوں نے کہا کہ رکھو وہ ایک جل دیا کرتے ہیں انہوں نے جل دیا اور وہاں سے یہ جل پی کر وہاں سے آگئے اتنا مان سمان ملا تھا پیار ملا تھا اب یہ واپس آگئے اپنے اپنے روم پہ چلے گئے رات کے بارہ ایک وجہ ایسا دونوں کا ڈر لگا جیسے کوئی نیگٹیو انرجی پاس آنے کی کوشش کر رہی ہو تو یہ جو لڑکا تھا جو دوسری طرف رہتا تھا اس کے پاس بابا مراد شاہ جی کی تصویر تھی اور وہاں پہ جل ہوتا تھا جل ہوا کرتا تھا وہاں دو تین بجے تک ان کو نیند نہیں آئی کچھ ایسا جیسے لائٹ بند کرتے آکے تو ان کو ایسے لگتا جیسے کوئی نیگٹیو انرجی پریشان کر رہی ہو تنگ کر رہی ہو تو کچھ سمیں بعد انہوں نے بابا مراد شاہ جی کو یاد کیا تو بابا مراد شاہ جی وہاں کالے رنگ کا ان کا چولا تھا ہاتھ میں سوٹی تھی اور بولے تو سو جائے اس کو تو میں ہی دیکھتا ہوں وہ جب گالیاں نکالی کہتے ہیں وہ نیگٹیو انرجی بھاگ کے باہر گئی بہت دور تک گئی اور ان کا جو جل رکھا ہوا تھا وہ گر گیا وہ گر گیا اور بابا مراد شاہ جی کی وہ تصویر بھی تھوڑی سی وہ باہر تھی ان کا پرنٹ تھا تو پرنٹ پہ لگ گیا اور وہ بھاگ گئی چیز بھاگ گئی کہنے کا مطلب وہ نیگٹیو انرجی بھاگ گئی بابا مراد شاہ جی کہتے ہیں میں جب سویا آرام سے میرے کوئی ایسے دیدار ہوئے جیسے بابا مراد شاہ جی میرے رائٹ سائیڈ کھڑے ہیں اور میرے پاس باتیں کر رہے ہیں مجھ سے اور وہ بھاگ گئی نیگٹیو انرجی صبح جب اس لڑکے سے بات ہوئی اس نے بھی گائیار ایسا ہی کچھ ہوا پر بعد میں بابا مراد شاہ جی سپنے میں آئے تو وہ دیدار ہوئے ایسا ہوا یہاں پہ ہم کسی بھی یہ نہیں ہے کہ میٹھولوجیکل کریکٹر کو ہم بنا رہے ہیں یا کچھ اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے جو بات ہوئی ہے وہی آپ سے سنائی گئی ہے تو بابا مراد شاہ جی نے ایسے بچائی اپنے مرید کو اپنے مرید کو اس سے دور رکھا بات کو سوئے بھی اور صبح انہوں نے دنیواد کیا بابا مراد شاہ جی کا اس بات سے یہی کہنا اس سے ہمیں یہی سمجھ آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ بابا مراد شاہ جی سائن لادی شاہ جی ایسے فقیر ہیں کہ مشکلیں جتنی بڑی مرجی مشکلیں جتنی بڑی ہوں اس سے بھی بڑے ہیں وہ بہت بڑے ہیں وہ اور ہمیشہ ہاتھ تھامے اپنے مریدوں کے اپنے عاشقوں کے اپنے بچوں کے ہاتھ تھامے ہوئے چھوڑتے نہیں کیسی بھی مشکل آ جائے سامنے کھڑے ہوں گے آپ کے یہ فقیروں کا جلوہ لگ ہے نکودر کے فقیروں کا جلوہ لگ ہے یا آپ کو ہماری یہ بات اچھی لگی اصل واقعہ اچھا لگا تو ہمیں سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے کومنٹ آپ کا بہو مولے ہے دوستو آپ سب کے بھیتر بسے اس پر ماتما کو میرا پرنام جی سائن جی کی جی بابا مراد شاہد کی